بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیس ٹیسماتو کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں فیڈرل پوبلک سرویس کمیشن ایف آئی اے اسسسٹن ڈائریکٹر دوہزار بیس کا پیپر ہے اسی کو ڈسکس کر لیتے ہیں اور پارٹ نمبر ون میں پارٹ نمبر ون میں اس پیپر کے انگلیش پارٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں چونکہ بیس قویسٹن اس کے انگلیش میں ہوتے ہیں جو انتہائی اہم اور مشکل کام ہوتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں پیپر کو ذرا دیکھیں پیپر ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس پیپر ہے یہ پیڈر پوبلک سرویس کمیشن اسسٹن ڈائریکٹر ایف آئی اے دوہزار بیس کمیشن نمبر ون دیکھیں کمیشن نمبر ون آویچ والد مینز دہ سیم ایس بلوٹنٹ یعنی سینینمز کا ہے دہ سینینم آب لوٹنٹ ایس بلوٹنٹ کی معنی ہے کوئی بھی کام اوپنلی اور بے شرمی سے کرنا اوپنلی اینڈ شیمبلسلی تو اس میں کرٹ آفشن آفشن اے لگتا ہے ٹیکٹ پول ٹیکٹ پول کی معنی بھی ہے مقشناس کو جب بھی مقا ملتا ہے کوئی کسی کام کرنے کا تو وہ کر لیتا ہے ہوشیاری سے مقشناسی سے کوئی کسی کام پر مجبور کر دیتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہو گیا آفشن بی کام پل مجبور کر دینا آفشن بی ٹیکٹ پول کیا ہے ٹیکٹ پول کیا ہے ٹیکٹ پول کیا ہے عزت دینا کسی کو کوئی آپ سے اہدے میں بڑا ہے یا کوئی آپ سے عمر میں بڑا ہے تو اس کو ڈیو ریپرنس یعنی ڈیو ریپرنس دینا ریسپیکٹ دینا دیٹ اس کال ڈیفرنشل تو ڈیفرنشل کے معنی دیکھیں وہ لیٹائل بھی نہیں ہے پراٹ اور کیک اس میں نن آپ دیز ہے اس کا معنی آ سکتا ہے پولائٹ کیچن نمبر پور دیکھیں چار نمبر کیچن کو which will mean the same as ایڈومنٹ اور ایڈومنٹ کے معنی ہے زدی یعنی آپ کسی کو اس بات پر مجبور کریں کہ ایسا نہ کریں یا اپنی ذہن کو چینج کر لیں اپنی پیسلے کو واپس لے لے اور وہ بزد بزد ہو ایسا کرنے کو تیار نہ ہو تو یہ اس کال ایڈومنٹ اور اس کا کریکٹ آپشن آپسٹینیٹ زدی آپشن ایک کریکٹ ہے کیچن نمبر پائب دیکھیں پائب نمبر کیچن which world is the opposite oblique اپوزٹ اپوزٹ کے معنی دو معنی ہیں اس کے ایک تو یہ مدم ڈم چیز کو کہتے ہیں مدم اور ایک بنجر ویران کو کہتے ہیں جہاں پر کوئی سبزہ وغیرہ نہ ہو ویران جگہ بنجر بیرن بھی اس کو کہتے ہیں تو اس کا اپوزٹ میننگ آپشن سی بن سکتا ہے برائٹ اس بک میں جو انسر دی گئی ہیں اس میں آپشن ڈی کو کرک کیا ہے لیکن ای ٹینک کہ آپشن سی جو ہے نا this is the correct option similarly question number 6 کا انسر بھی بک میں غلط ہے which word is the opposite of pertinent pertinent کے معنی ہے relevant suitable اور اس کا opposite option بھی irrelevant بک میں option بھی دیا گیا ہے اگر کسی دوست کے پاس یہ بک ہے تو آپ چک کر لیں وہاں پر option بھی دیا گیا ہے تو اس دو question کو پانچ اور چھے نمبر question کو توڑا غور سے آپ چک کر لیں question number 7 دیکھیں 7 number question which word is the opposite of valiant opposite of valiant تو valiant تو valiant کے معنی ہے بہادری شجا بریونیس تو اس کا opposite ہو گیا coverly option B is the correct option question number 8 دیکھیں he to contact the nearest police station for the last 20 minutes he kept trying he kept trying to contact the nearest police station اس نے آخری 20 من تک police station سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا رہا ایک سنس میں یہ بھی آتا ہے لیکن یہ بھی جو ہے this is the most accurate option question number 9 دیکھیں now number question is a source of energy has been known to the mankind since the mid 17th century اب یہ انگلیش کا امسی کیوز ہے یا نہیں یہاں پر option C لگتا ہے question number 10 question number 10 he is French وہ پرانسیسی ہے for some reason I was under the impression under the impression under the impression کے معنی ہے میرا خیال تھا میری سوچ تھی that he was Italian وہ تو پرنچ ہے اور چند وجوہات کی بنا پر میرا یہ خیال تھا کہ وہ italian ہے تو اپشن ایک ارکٹ اپشن ہے question number 11 دیکھیں 11 number if they new batteries their torch would have worked better اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر conditional sentence third conditional sentence استعمال ہوا ہے would have کے ساتھ ہمیشہ head اور verb کی تیسری پام آئے گا verb کی تیسری پام head bought option C is correct option question number 12 question the police tune in following a robbery and commercial market this afternoon are questioning یہ questioning کا spilling یہ توڑا سا غلط ہے questioning ایسا کیا ہوں u e s t i o n i n g questioning پولیس جو ہے آج دوپیر کو مارکٹ چوروں نے داکھے کہ ان سے پوچھ گوچھ کر رہی ہے option b correct question number 13 دیکھیں تیرہ number question ko he admired he admired having seen option admire تعریب کر na having seen the musical show at the party since it was not dead appealing on television option a character 14 number question دیکھ eventually آخر car eventually he eventually reached a decision to give up give up کے معنی تر کر دینا چول دینا اپنا پیس ہواپس لینا coming home گھر واپس آنا late at night after the deco man handled him option c correct question number 15 دیں 15 suhail could have done bitter on the test suhail could have done if the instructor had discussed option b لگے گا اور question number 16 دیکھے 16 number christian کو are they going to visit the haran minar while they will be in sheikh afura تو لگے گا option b question number 17 17 number turned out to be very kind and cooperative the woman i spoke to option c لگے ga the woman i spoke to turned out to be very kind and cooperative go at all number question de k question number 18 why are you playing video games all the time you have to complete your task already you have to a ko karna hai option c lagے gai is me or question number 19 de ke 19 number question ko is he thought that his decision will bring betterment and a long run تو اس میں correct option option b not advise us not be sad our father advised us not be sad ab my baap نے امیم نصیحت کی بریشان مات ہو نہ کیونکہ میرے جو پیس لے میرا خیال ہے میرا پیس رہ آخر کار بہتر ہوگا اور آخر question کے question number 20 if they had gone through the novel if they had gone through the novel تو یہاں پر جیسے کہ پہلی میں نے آپ بتایا had gone would have لگے گئے اس میں تر conditional sentence ہے تو correct option would have option a correct option option a اس کے بعد mathematics portion شروع ہوتا ہے دوستو تو یہاں پر ایک بات بتاتا چلو میری چینل پر انگلش کے بہت سار MCQs ہیں اگر آپ گوگل پہ جا کے وہاں پر لے انگلش MCQs by NTS Test Master تو شاید میری ویڈیوز آپ کو ڈسپلی ہو جائیں گے یا یوٹیوب میں لے انگلش grammar MCQs یا انگلش MCQs by NTS Test Master اور mathematics کے تو میرے پاس اتنی زیادہ بیسک mathematics اس طرح کے question جو اس طرح paper میں آتے ہیں 120 ویڈیوز ہیں بیسک mathematics کے تو اس کے لئے وہ ویڈیوز میرے خیال میں watch کرنا ہی اہم جن دوستوں کو چاہیے تو ویڈیوز پر رابطہ کریں میں ان کو لنک سینڈ کر دیا کروں گا میرا ویڈیوز نمبر 346 ہے 65 67 708 اس پر کمنٹس کر لیا کرے ویڈیوز میں تو آج کے لئے انگلیش اس کے بعد انشاءاللہ میت کو پورشن کال کروں گا لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا thank you for watching